جو تبدیلی آ چکی ہے اس تبدیلی سے بھی آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اگر اسی سپیڑ سے وہاں تبدیلی آتی رہی تو پھر کیا بنے گا حالانکہ اس پر ہماری تاریخ گواہ ہے اور یہ بات بڑے چیلنج کے ساتھ ایک موقع پر قائدہ علیہ السنت مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے یورپ میں کہی تھی اور برحق ہے وہ کلمہ اور صداقت ہے اسلام کی آپ نے فرمایا کہ دیکھو مزدلفہ کی رات ہوتی ہے اور مزدلفہ کی رات میں لاکھوں مرد ہوتے ہیں لاکھوں عورتیں ہوتی ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت مرد بھی ہوتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت عورتیں بھی ہوتی ہیں رات ساری گزرتی ہے مگر چودہ صدیوں میں آئی تک مزدلفہ کی وادی میں کبھی کوئی بےہیائی نہیں ہوئی مزدلفہ کی وادی کے اندر کبھی کوئی واردات نہیں ہوئی مزدلفہ کی وادی کے اندر کبھی کسی کی عزت نہیں لوٹی اور آپ نے فرمایا ادھر یہ ہر سال میں یہ فنکشن مسلمانوں کا ہوتا ہے دوسری طرف انگریز کسی ایک جگہ ہمیں ہزار مرد ہزار عورتیں کسی رات میں اکٹھے کر کے دکھا کے اس کے بعد ہمیں اس کی ریپورٹ دے کہ وہاں عزت و عبرو کی صورتحال کیا رہی تو مولانا شاہ منورانی نے کہا کہ یورپ کے لوگ انگریز مستشرک یہود اور نسارہ کسی ایک جنگل میں رات گزارنے والے دو ہزار مرد و عورت کی اس رات کو اس طرح سلامتی کے ساتھ ہمیں نہیں دکھا سکتے جس طرح ساٹھ ساٹھ لاکھ افراد یہ کٹھے ہوتے ہیں مزدلفہ میں اور کوئی ایک بھی کیس نہیں ہوتا امن ہی امن ہے سکون ہی سکون ہے عزت ہی عزت ہے عبرو ہی عبرو ہے غیرت پر پہرا ہے لیکن اب جس طرح کی تبدیلیاں یہ سعودی حکمران کر رہے ہیں اور جو ان کو مفتی وہاں پہ میسر آئے ہوئے ہیں کہ جو مسلسل ان کی ہر سہولت کو جائز قرار دیتے جا رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں وہ اس پر دلیلیں پیش کرتے جا رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ چیرے کے پردے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ابایا کی کوئی ضرورت نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ پہلے انہی کے فتاوہ میں میرے پاس موجود ہے پوچھا گیا تھا عید الحب کے بارے میں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں وہ نے لکھاتا حرام ہے اور اب کہتے ہیں جائز ہے تو اتنا ڈیفرنس کہ چند سال پہلے ایک چیز حرام ہو اور چند سال بعد وہی حلال ہو جائے تو یہ مسلسل وہاں پہ جو دھندہ ہو رہا ہے اس سے پوری امت کو تشریح لاحق ہے اور اس تشریح کی وجہ سے آج میں بھی یہاں گفتگو کر رہا ہوں یہاں ہی نہیں بلکہ جب بھی کوئی کام وہاں سعودی عرب میں ہوتا ہے پاکستان میں اللہ کے فضل سے پہلی میری آواز اٹھتی ہے کہ جس وقت ادھر سے فیشن ویک کا اعلان ہوا تو ہم نے مطالبہ کیا سعودی حکومت سے کہ فیشن ویک کا اعلان واپس لیا جائے سنتِ حسنہ اس وحی حسنہ منانے کا اعلان کیا جائے اگرچہ اس ایک ایک خبر کی چونکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جاتی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے ہمیں اس کی قیمت دینا پڑتی ہے ہمیں دھمکیاں ملتی ہے ہمیں پبندیوں کا کہا جاتا ہے مگر جب تک زمین کے اوپر رہنا ہے کوئی قبر میں نہیں بھیج سکتا اور جو رات قبر کی ہے وہ کوئی بہر نہیں رکھ سکتا اس بنیاد پر دینِ اسلام کے خلاف آواز اٹھے اور ہم چھپ کر کے برداشت کرے یہ نہیں ہوگا وہ آواز اس ملک سے دینِ خلاف کیا او خلاف اٹھے یا باہر سے کوئی اٹھے وہ ٹرمپ کی ہو یا کسی اور کی ہو ہم نے اللہ کے فضل سے یہی یہی تو ہماری ہماری کمائی اور سعادت ہے کہ اس کے خلاف حق کو بیان کرنا ہے جو کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے علماء بالاخر وڈیروں کے ساتھ مل گئے تھے اور پہلے تو تقریر ان کے خلاف کرتے تھے پھر ان کے ساتھ جاکے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع ہو گئے دعوتے کی رب نے ان کے آپس میں دل ملا دیئے آپس میں ان کا اتحاد ہو گیا تو پھر اللہ نے ان پر لانت کی تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ بیان کرنے کے بعد اپنی امت کا نام لیا فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اے میری امت اور امت کے علماء تم تو ایسا نہیں کرو گے تم تو ضرور اچھائی کا حکم دو گے تم تو ضرور بدی سے روکو گے اور تو اور رہا فرمایا تم آگے بڑھ کے ظالم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو گے تو اس کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چند فرمان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام وضع کیا سرکار کے فرمان کی روشنی میں اور اس نظام کے لحاظ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب زی قصہ کی طرف لشکر چل رہا تھا اور حضرت صدیق اکبر قیادت کر رہے تھے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیل پکڑ لی اور پوچھا الہینہ یا امیر المومنین امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے فرما میں جہاد پہ جا رہا ہوں تو حضرت علی نے کہا ابھی تک تو سرکار کے وسال کا جو غم ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمارے لئے آزمائش ہے ہم سنبھلنی رہے اگر آپ بھی شہید ہو گئے انہی جنہوں کے اندر تو پھر قیامت تک نظام اسلام مٹ جائے گا کوئی نظام نہیں بچے گا اسلام کا آپ کے بغیر آپ کی سرپرستی میں اگر ہم نے نظام چڑا لیا پھر دوسرا خلیفہ چل جائے گا تیسرا چوتھا اور اگر آپ اتنا جلد شہید ہو گا تو پھر نظام نہیں رہے گا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات درسگاہ ہے مقربین کے لئے بھی سلاتین کے لئے بھی یعنی ولیوں کے لئے بھی بادشاہوں کے لئے بھی اور اس روشن انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ موجود ہیں آپ زینب جو احمد قبیلے کی خاتون تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آئیں فَرْآَهَ لَا تَتَكَلَّمُ دور دراز سے سفر کر کے آئی تھی مگر کچھ بول نہیں رہی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو نے کہا مَا لَحَ لَا تَتَكَلَّمُ جو ارد گرد اس کے رشتہ دار تھے ان سے پوچھے یہ کیوں نہیں بولتی قَالُو حَجَّتْ مُسْمِتَا اس نے چُپ کر کے حج کیا ہے اور چُپ کا روزہ ہی رکھا ہوا ہے اور یہ بول نہیں رہی تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّو یہ چُپ کا روزہ حلال نہیں ہے اسے بولنا چاہیے اور جو اس کے مسائل ہیں وہ بول کے پوچھنے چاہیے فَتَكَلَّمَتْ وہ بول پڑی فَقَالَتْ مَنَنْتَ اس نے حضرت صدیق اکبر سے کہا آپ کون ہیں آپ نے کہا عمراء من المحاجرین یہ نہیں کہا میں خلیفہ راشد ہوں یا میں امیر الممینین ہوں فرما میں مہاجرین میں سے ایک مہاجر ہوں عمراء من المحاجرین قَالَتْ اَيُّ الْمَحاجرِينَ اس نے کہا کن مہاجرین میں سے آپ ہیں مہاجرین کی بھی کئی قسمیں ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں جو مہاجر تھے کچھ یمنی مہاجر تھے کچھ مکی مہاجر تھے تو آپ نے فرما من قریش جو قریش کے مہاجر ہیں میں ان میں سے ہوں قالت منی قریش اب بولی ہے تو بولتی جا رہی ہے وہ کہنے لگی کون سے قریش میں سے آپ کون سے قریش میں سے مہاجر ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا انہا کے لسؤولن تو تو بہت زیادہ سوال کرنے والی ہے یعنی پہلے بولنے رہی تھی اب بولی ہے تو مسلسل بولتی جا رہی ہے انہا کے لسؤولن تو بہت زیادہ سوال کرنے والی تو میں چلو تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں آنا ابو بکر میں ابو بکر ہوں یعنی تاکہ وہ جو بیس سوالات کر کے اس نے جہاں پہنچنا ہے تو میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ میں ابو بکر ہوں اب بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو قالت ما بقاؤنا تو بڑا چوٹی کا سوال کیا اس نے اس نے کہا ابو بکر ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم مسلمان جنہوں نے جاہلیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا یہ بتاؤ کہ کب تک ہم سیدھے رستے پہ رہیں گے یعنی ابھی تو سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تمہاری خلافت ہے اور مسئلہ سارا تازہ تازہ ہے اور بالکل صحیح ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن کب تک ہم صحیح رہیں گے وہ صورتحال کے جہاں جا کے ہمیں نقصان ہونا ہے پہلے بتا دو کب تک ہم اس سیدھے رستے پر سیدھے رستے پر چلیں گے اور ہمیں فتح ملتی رہے گی تو اس کے سوال کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا امام سجیوتی نے تاریخ الخلفاء میں یہ لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بقاؤکم علیہ مستقامت آئمتکم تم اس وقت تک سیدھے رستے پہ ہو جب تک تمہارے بادشاہ سیدھے رہیں گے بقاؤکم علیہ اس سرات مستقیم پر دین برحق پر تم باقی ہو کب تک مستقامت آئمتکم جب تک تمہارے آئمہ آئمہ سے مرادہ تمہارے حکمران جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا جن کا راج ہوگا جب تک وہ سیدھے ہیں تو تم بھی سب سیدھے ہو اور فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جب لفظ یہ استعمال کی آئمتکم تو قالت ومل آئمہ یہ آئمہ کون ہوتے ہیں کہ آپ نے کا جب تک امام سیدھے رہیں گے تو ساری رعایہ بھی سیدھے رہے گی مل آئمہ آئمہ کون ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ فرمایا مَا كَانَ لِقَوْمِكِ رَعُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيُونَهُمْ کہ قوموں کے سردار جن کا حکم چلتا ہے اور لوگ ان کی حکم مانتے ہیں یہ مراج ہے امہ سے کہ جس وقت تک ملکوں کے اندر بادشاہتوں میں آنے والے لوگ سیدھے ہوں گے تو پھر مسلمان بھی سیدھے ہوں گے جب وہ بگڑ جائیں گے تو پھر اس امت میں بھی بگاڑ آ جائے گا تو آج یعنی آئمہ کی وجہ سے وہ آئمہ وہ بادشاہ مسلم حکومتیں مسلم حکمران ان کے بگاڑ کی وجہ سے آج یعنی ساری امتیں مسلمہ کو مازاللہ خمیازہ بگتنا پڑ رہا ہے اگر یہ لوگ صحیح ہوتے اگر یہ لوگ حق ادا کرتے اللہ کی نائب ہونے کا حق ادا کرتے اللہ کی خلیفہ ہونے کا حق ادا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کا تو پھر پورے عالم اسلام میں کوئی ایک چیوٹی بھی پریشان نہ ہوتی چڑیا بھی پریشان نہ ہوتی اب چیوٹی چڑیا تو کیا کس طرح تھوک کے ساتھ روزانہ قتل عام ہو رہا ہے مسلم اممہ کا خون مسلم پانی سے بھی زیادہ ارزہ ہو چکا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام تھا کہ ہر زمانے کے جو سیاسی لوگ دعوے دار ہوں گے حکومتوں کے ان پر امن عالم کا مدار ہے اور ان پر نظام کی اصلاح کا مدار ہے اور اس پر امت کی عظمت کا مدار ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلال ہو ہم سب کو اس امت کے غلبے کے لیے دین اسلام کے غلبے کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ میرے پاس فکر مستقیم ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ جس طرح تقریر کے ذریعے سے ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں تو تحریر کے ذریعے سے بھی ہر مہینے یہ پیغام آپ تک پہنچتا ہے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پہنچا کرو اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو صدیوں تک آپ کی نسلوں میں بھی کام آئے گی تو اس مستند لٹریچر کو آگے پہنچانے کے لیے برپور کردار ادا کرے وآخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمين